کتنے عمل یہ ہے کہ اللہ کی گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرو ایمان والوں کو سمجھا کر مسئل کے محل میں لے آو یہاں آ کر اللہ کا فریضہ ادا کرواؤ یہاں آ کر اللہ کا فریضہ ادا کرواؤ دیکھو کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز چھوڑے ہوئے ہیں نماز کا چھوڑنا کفر ہے نماز کا چھوڑنا کفر ہے یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دیں یہ تو پایا گیا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آ کر نماز میں شریک ہو گئے نماز آپ کے ساتھ پڑھی اسلام بعد میں قبول کیا دوستو عزیزوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم اپنے آپ کو تنہا میں حسوس کر کے مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے خود ہمارے ساتھ یہ مواقع پیش آیا اے کہ ریپورڈر نماز پڑھ رہے تھے اے غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا پہلے دیکھتا رہا پھر آ کر نماز میں شریک ہو گیا میں نے پوچھا نماز کے بعد تو میں نے کیا کیا ہے کہنے لگا آپ کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے میں نے بھی کر لیا نہ پوچھا تو غیر مسلم میں نے کیوں پڑھی نماز یہ مجھے اچھا نہیں لگا آپ سے نماز پڑھ رہے میں ایک ہے بیٹھا تو میں ایک علم کر رہا ہوں یہ تو ہو لگتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے نماز نماز چھوڑ لے حضرت رضی اللہ علیہ وسلم نیزہ مارا گیا اور نیزہ ایسا مارا گیا کہ زخم مہدے تک پہنچ گیا دودھ ملایا گیا تو دودھ زخم سے باہر آ گیا عمر عزیزہ بے ہوش تھے لوگوں نے بہت کوشش کی ہوش میں لانے کی ہوش نہیں آیا عطبہ مائیس ہو گیا عطبہ کی حیات سے کہ بچنا مشکل ہے کوشش کی ہوش میں لانے کی تو ہوش نہیں آیا لوگوں نے کشنی نے کہا کہ اگر ان کو ہوش میں لانا ہے تو ان کے کانمے نماز کہہ دے ان کو ہوش آ جائے گا عرز بے کانمے کہا گیا عمر عزیزہ بے نہیں نماز عرز بے گفر ہوش آ گیا اور یہ فرمایا ہوش میں آ کر کہ نماز کہ نماز اسلام کا ورعل کن ہے کہ جس کے جنگے میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے حصہ نانا کیا مطلب ہے کہ نہ حصہ دنیا میں ملے گا برکتوں اور سکون کی زندگی کا نہ حصہ آخرت میں ملے گا نماز اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کے اسلام میں نہ دنیا میں بڑا حصہ ہے نہ آخرت میں بڑا حصہ ہے یہ اللہ سے امید باندھ رہا ہے لمبی لمبی کہ اللہ یہ کر دیں گے اللہ یہ کر دیں گے اور اللہ کا فصالہ یہ ہے کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے میں نے فضل کو دوستہ دے دو کوئی آپ کی تجارت میں آپ کی کارخانے میں آپ کی فیکٹری میں پارٹنر نہ ہو وہ آپ سے کوئی حصہ نہیں مانگ سکتا پہلے فرائض پر لاکر اپنے آپ کو اسلام کا حصہ دار بناو پھر اللہ سے امید کرو اس لئے میرے دوستو عظم کر لو بلکہ شرم آتی ہے مسلمان سے یہ کہنے پر مسلمان سے کہنے میں شرم آتی ہے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے یہ تو شرم کی بات ہے اللہ اکبر اس کی دعوت تو ایک کافر کو دی جاتی کہ تم اسلام نہیں آؤ کلمہ پڑھ لو نماز قائم کر لو زکاة عدا کرنے لگو بیت اللہ کا حج کرو رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم جہانم سے بچ جاؤ ورنہ جب کفار مسلمان کو دیکھیں گے جہانم میں تو پوچھیں گے پوچھے جائے گا مسلمان سے مات سلکہ کم فی سقر کہ تم کیوں آئے جہانم میں تم تو کہتے تھے کلمہ پر جنت میں جائیں گے ہمیں کلمہ کی دعوت دیتے تھے تم کیوں آگئے جہانم میں یہ سواد ہوگا جہانمیوں کا مسلمانوں سے ان کا پیرا جواب ہوگا لَبْنَكُمْنِ الْمُسْلِينَ کہ ہم جہانم میں تمہارے ساتھ اس لئے داخل کیا گئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے میرے دوست عزیزو مسلمان سے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اس لئے حسن سے پہلے مشکر اپنے نماز پر کہ نماز کی پابندی کرو اور اپنے نمازوں میں کمال پیدا کرو اس لئے کہ دین میں اتنا کمال ہوگا جیسا نماز میں کمال ہوگا جو نماز کو درست کرے گا وہ دین کو قائم رکھے گا جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھائے گا اس لئے میرے بزرگو دوست عزیزو ہمیں نماز میں کمال پیدا کرنا ہے ابھی نماز میں کمال پیدا کرنا ہے یہ آتا ہے روایتوں میں یہ آتا ہے روایتوں میں کہ جو شخص نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے رکو سجدہ میں جلدی کرتا ہے اتمنان سے نماز نہیں پڑھتا اس کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں یہ ہر ایک کہتا ہے کہ میری موت اس دین پر ہو جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں میرے دوست عزیزو اسلامی موت کا مطلب صرف دفن ہونا نہیں ہے اسلامی موت کا مطلب صرف غسل اور کفن نہیں ہے کہتی ہے اس کی تجین ہوئی ہے تکفین ہوئی ہے دفن کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلمان تھا نہیں مرنا اسلام پر یعنی اسلام کے ساتھ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں مرنے کے بعد کے مراحل کو اس کا نام دیکھو کیا تھا یہ کوئی سے غسل دیا گیا ہے اسے کفن پہنایا گیا ہے اس کی نماز پڑی گئی ہے اس کو اسلام سے کفن کیا گیا ہے یہ مسلمان ہے نہیں نہیں اسلام کا تعلق مرنے کے بعد سے نہیں ہے اسلام کا تعلق تو مرنے سے پہلے سے ہے اسلام کا تعلق تو مرنے سے پہلے سے ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی موقع اسلام پر ہوئی ہے اس کو غسل دیا گیا اس کو گفن پہنایا گیا اس کے نماز پڑھی گیا اس کو گفن کیا گیا نہیں 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 مرنے کے بعد کے مراحل فیصلہ نہیں کرے گی کہ مسلمان تھا مرنے سے پہلے کی زندگی فیصلہ کرے گی کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے قرآن کی آج کا تظیمہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم پورے دین پر چل رہے ہو یہ مطلب اس آیت کا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم پورے دین پر چل رہے ہو پورے دین پر چلتے ہوئے تمہاری موت آئے یہ آیت کا ترجمہ ہے وَلَا تَمُوتُنَا اِلَا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ پورے دین پر چلتے ہو تمہاری موت آئے حضی سے فرمایا ہے کہ جو نماز کو بگاڑے گا اس کی موت اس دن پر نہیں ہوگی جو دن میں لے کر آیا ہوں بلکہ حضرت فردی اللہ حضرت دیوشت کے مسجد میں ایک چالیس سال کے نمازی کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ اگر نماز درست نہ کی تو تمہاری موت اس دن پر نہیں ہوگی جو دن اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں اسے میرے دوستوں عزیزوں ابھی نمازوں پر اس کی مشک کرو نماز سے مناسبت پیدا کرو اگر چاہتے ہو کہ دینی جنگی گزاریں تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ نوافل کی قسرت کرو کہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے آزا بن جاتا ہوں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے آزا بن جاتا ہوں اس کا چلنا اس کا پکرنا اس کا دیکھنا اس کا سننا اس کا بولنا سب اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے آزا بن جاتا ہوں ابھی نمازوں پر اس کی مشک کرو اور یہ مشک کیسے ہوگی اس کے لئے سب سے اہم اور ضروری کام اعمالِ صالحہ کی دلوں میں اہمیت پیدا کرنا ہے آدمی کی انسان کی فطرت ہے جس چیز کو یہ اچھا سمجھے گا اور قیمتی سمجھے گا اس کا احتمام کرے گا کیونکہ دنیا کی محبت دلوں میں اتری ہوئی ہے اس لیے یہ دنیا کے لیے دین کے ہر حکم کو ضائع کر دے گا لیکن دنیا پر آج نہیں آنے دے گا دلوں کے اندر اعمال کی عظمت اور قیمت یہ اترے یہ کیسے اترے گی تعالیم کا حلقہ میں جب جم کر بیٹھیں گے تو اس سے ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں اس سے دین کے عظمت پیدا ہوگی اعمال کی قیمت دلوں میں اترے گی اللہ رب العزت نے اس عمل پر کیا دین کے وعدہ کیا ہے ابھی تو معلوم ہے حکومت کی اس کی میں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدیں معلوم نہیں ہیں حکومت کے جھوٹے وعدیں تو معلوم ہیں اللہ کے سجرات ہوگا دلوں میں کوئی یقین نہیں ہے کوئی یقین نہیں ہے ہمارے گا دلوں میں نہنوا کچھ ہاتھ عمیر جو موسیقی